السلام علیکم میرے بھائی وعلیکم السلام سر علیکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں خیرت سے ہیں میرے بھائی جی جی الحمدللہ آپ کی دعا ہے سر میں آپ کا سٹوڈنٹ ہوں اور اس وقت میں تقریباً یہ سارے ہمارے علماء کرام جو ہیں نا علی تشیح کے ہے اور جو اہل سنت کے سب کو سن رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں بسیکلی میں ہماری فیم کیمرے کے سامنے بیٹھے نا بلکل کیمرے کے نہیں دوسرے انگل آپ بہتر ہو گیا کہاں سے کال کے آپ نے کیا نام ہے سر میں انجنئر سید باسیتالی بات کر رہا ہوں چائنہ سے پیجڈی کا سٹوڈنٹ ہوں اور دین کا بھی توڑا بہت سٹوڈنٹ ہوں آپ لوگ سے سیکھ رہا ہوں سر میرا ایک دو تین سوال ہے کیمرہ سامنے لائے سنٹر میں آجائے ہیں یہ ویو کے سنٹر میں آجائے ہیں اب صحیح ہے اب سکولنا ہے سر میرے ایک دو تین سوال ہے اور چونکہ مناظرہ تمہیں نہیں کر سکتا آپ ہمارے بڑے ہیں بس دو تین سوالات اس کے آپ ذرا سے سواب دے دیں شکریہ ہوگی سر سر پہلے تو یہ ہے کہ صورت فاتحہ میں آجاب ہم پڑھتے ہیں کہ ایا کنابدو ایا کنستائین اے اللہ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں دوسرا سر ہم صورت نمبر آیات نمبر باہ سار اس کا جواب لے لو پہلے صورت فاتحہ کا صورت فاتحہ کا جواب لے لو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ میرے کمپلیٹ کر کے پھر آپ ساری مطلب ٹائم لے گا بسم اللہ سر صورت نمبر کے جو آیات نمبر باہ سارٹ ہیں جس میں صاف صاف یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس سے آپ مدد مانگ سکتے ہوں یہ میں یہ آلی مدد کے بارے ایک سلسلے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اور تیسرا سر ہمارے یہ پوائنٹ ہے کہ جو نحاج البلاغہ میں وہ وسیعت نامہ نمبر ترٹی ون جو آلی علیہ السلام جو حضرت آسان علیہ السلام کو جو لیٹر لکھا ہوا تھا اس کی تشریبی تقریباً یوں ہی ہے کہ جو مسئبت آ جائے آپ کے اوپر تو آپ نے صرف اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ کے سوا کیسے کو پکارنا نہیں ہے اور اللہ کے دربار وہ ہے جس میں دربان ہی نہیں ہے اور آپ کو اللہ کی پکارنے میں وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے سر یہ تین پوائنٹس کے بنا پہ اگر ہم یہ لے لیں کہ یا علیہ مدد کہنا تو بلکل اس گرتی پوائنٹس ہم لے لیں بلکل ہی زیارتی ہوگی اس تین پوائنٹس کے روح سے اس کو اب ذرا ڈسکس کر لیں دوسری سر پوائنٹ میری ایک اہم پوائنٹی ہے جو شاید آپ کے ساتھ کسی نے ذکر کی بھی نہ ہو وہ یہ ہے سر کہ ایک ہمارے پاس قرآن مجید کے علاوہ جو بکس ہیں احلی تشیق کے بکس ہیں اور ایک احلی سنت کے بکس ہیں تو احلی تشیق کے جو محدیسین ہیں اور احلی سنت کے محدیسین ہیں اس میں اکثر احادیث یہ ہے کہ وہ بلکل بلکل برعکس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بعض حادیث اس طرح ہے کہ احلی تشیق والے اپنے حادیث لیتے ہیں احلی سنت کے کتاب سے اور احلی سنت والے اپنے حادیث لیتے ہیں احلی تشیق کے کتاب سے تو ہم عام مسلمان جو ہے ہماری طرح جو عام مسلمان ہے اس وہ بندہ کیا کرے وہ کون سی کتاب کو لے یہ اور سوال ہے ایک منٹ یہ اور سوال ہے اہلی بات یہ ہے کہ کوئی شیعہ جو ہے کوئی شیعہ محدث جماعت مرکس سے احادیث نہیں لیتا آپ نے جو یہ بات کیا مجھے نہیں معلوم ہے آپ کو کہاں نظر آئی ہے کہ شیعہ جو مخالفین کا حادیث لیتے ہیں وہ کوئی جاہل شیعہ ہوگا یا کوئی مشہد یا آپ جدید دور کے شیعہ کرتے ہیں جدید دور کے شیعہ علماء ان کو تمیز نہیں ہے سنان ابن ماجہ فلان فلان سے بڑے بڑے مراجعہ ہوتے ہیں ان کے کتابوں کو آپ دیکھ لیں مسلمان آیت اللہ منتظری صاحبہ ان کے کتاب بولایت فقی اس میں وہ سارے احادیث وہ لے کہتا ہے سنان ان انسائی وغیرہ سے تو یہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں لیکن یہ شیعہ وہ علماء اور محققین کا یہ روش نہیں ہے شیعہ صرف اہل بیت علیہ مسلم کے احادیث لیتے ہیں اور شیعہ کتب سے لیتے ہیں مخالفین کے کتب سے صرف سوائے احتجاج کے طور استدلال کے لیے وہ بھی مناظرے کے لیے مخالفین کے سامنے حجت لانے کے لیے لیتے ہیں اور اور طرح سے نہیں لیتے ہیں آپ نے جو سوال کیا ہے یاک نعبود و یاک نستعین کے متعلق اگر آپ میرے چینل پہ جائیں وہاں پہ ٹائپ کریں نستعین لفظ نستعین ٹائپ کریں تو میرے چینل پہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گا بہت سارے کلپس آئیں گے یاک نعبود و یاک نستعین وہاں پہ میرا ایک پروگرام ہے تین گھنٹے انیس منٹ کا اس کے بعد ایک اور پروگرام ہے چھپن منٹ کا تو اس پہ آپ ان دو میں اس آیہ کی جو تفسیر ہے یاک نعبود و یاک نستعین اس کے متعلق میں نے بات کیا کہ ہم صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں یہ کوئی لفظ صرف اس میں نہیں ہے لفظ صرف اس میں لفظ نہیں ہے اور اس میں جو حیعت ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ حتماً وہ حصر پہ دلالت کرتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں اگر صرف اللہ سے مدد لینا ہوتا تو غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہوتا کم از کم کم از کم حرام ہوتا کم از کم مکرو ہوتا اور اس کا قائل کوئی نہیں ہے اس مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے ہیں کسی بھی فرقے میں کیونکہ یہ مردہ زندہ کی تو بات نہیں ہے غیر اللہ سے مدد نہیں لے رہے ہیں غیر اللہ سے پھر مدد لینا کیا ہو گیا کم از کم مکرو تو ہو جائے گا نا یا حرام ہو جائے گا یا جیسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ شرک ہو جائے گا شرک تو دور کی بات ہے کم اس کا مکروح تو اس کا ثابت ہو جائے گا اس کا قائل کوئی نہیں ہے ایک ہزار چار سو سال ہے عالم اسلام کی تاریخ ہے کوئی کسی مفتینے نے فتوہ نہیں دیا کہ غیر اللہ سے مدل ہو گئے تو کیونکہ قرآن میں لکھائی یاکن عبدو یاکن استعائی قرآن نے تو کہہ دیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے مدل لیتے ہیں تو پھر ابھی آپ جو ہے وہاں پہ چائنا میں آپ کسی چائنیز آدمی سے وہاں سے مدل لے لو یہ تو یا حرام ہے یا مکروح ہے یا تو شرک ہے وہاں پہ مردہ زندہ تو کچھ بھی نہیں ہے جیسے یاکن عبد ہے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں مردہ زندہ اس میں فرق ہی نہیں ہے سامنے ہے یا نہیں یہ فرق ہی نہیں ہے آپ سامنے والے کی عبادت کریں یا وہ سامنے نہیں ہے کسی دیوار کی پیچھے ہے اس کی عبادت کریں اگر غیر اللہ ہے تو آپ مشرک ہیں اس کو آپ میری تقریر کو وہاں پہ سن لیں وہاں پہ آپ کو بہت سارا مماد مل جائے گا کہ کیوں اس کی جو غلط تفسیر ہوتی ہے اور ایک بہت ہی عوام فریبانہ انداز پیش کیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدل لینا غیر اللہ سے مدل لینا یہ حرام ہے یہ شرک ہے یہ کیا ہے تو پھر کیوں آپ مدل لیتے ہو تو پھر آپ کیوں مدل لیتے ہو اگر یہ شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے شرک ہر جگہ شرک ہے آپ غیر اللہ کو اللہ بنائیں چاہے وہ زندہ ہے چاہے مردہ ہے فرق ہی نہیں پڑتا ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اگر آپ مجھے کہہ دیں کہ آپ اللہ ہیں آپ مشرک بن جائیں گے اگر میں سامنے نہیں ہوں میں ان سے غائب ہو جاتا ہوں کہہ دیں کہ اللہ یاری اللہ ہے وہ مشرک ہو جائے گا اسی طرح اگر میں سامنے ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ مجھ سے مدد طلب کریں انگر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے تو آپ مشرک بن جائیں گے یاکا نعبود و یاکا نستعین کا جو تعلق ہے اب ہتن دوسی آیت کی طرف امن یجیب المضطر اذا دعاہ و یکشف السو یہ پوری آیت تو پرنا یہ پوری آیت کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ و یکشف السو و یجعلكم خلفاء الارض اے الہم مع اللہ قلیلًا ما تذکرون اللہ کے آیا کوئی اور ہے آپ چلے گئے ہیں آپ ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو مضطر کی جو شخص امرجنسی میں ہے جو شخص بلکل لاچار ہے اس کی اجابت کریں جب وہ لاچار اللہ کو پکارتا ہے و یکشف السو اور اس کی لاچاری کو دور کریں اور و یجعلكم خلفاء الارض اور آپ کو خلیفہ ارض بنا دے پوری زمین کا بادشاہ بنا دے اے الہم مع اللہ آئے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اے الہ ہے کوئی اور خدا قلیلًا ما تذکرون قلیل آپ ذکر کرتے ہیں یہ جو آئے مبارکہ ہے اگر اس کو آپ جیسے جماعت و مریعہ کے جو وہابی ہیں سب مسلمان تو اس کی تفسیر اس طرح نہیں کرتے جو وہابی ہے ذراعتیں وہی تفسیر کرتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کو جواب دینے والا نہیں ہے یہ تو آپ کو پتہ یہ جوٹ ہے اللہ کے علاوہ اور بھی ہے مدد کو جواب دینے والے ہے کہ نہیں بھائی ہے جوٹ ہے کہ نہیں بھائی یہ تو واضح طور پر جوٹ ہے ابھی آپ کے گھر کو آگ لگے آپ کس کو کال کرتے ہیں آپ کال کریں گے فائر بریگیٹ کو فائر بریگیٹ کو چور چاکو لے کے آ جاتا ہے نا آپ کس کو کال کرتے ہیں پولیس کو یا پروسی کو کال کرتے ہیں بچاؤ 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 وہ آ جاتا ہے آپ کو ہیلپ کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہیلپ نہیں کرتا اللہ کے علاوہ کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ ہیلپ کرنے والے ہیں مخلوقات ایک دوسرے کے ہیلپ کرتے ہیں آپ بیمار ہوتا ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر آپ کو گولی دے دیتا ہے آپ مستر بیچار ہیں اللہ کے علاوہ اور ہیلپ کرنے والے ہیں اس کا انکار کرنے والا ہے یہ جھوٹا ہے لیکن وہ سب اللہ کے تفضل ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ مستقلن اللہ کے حول سے اللہ کے ازن کے اللہ کی بادشاہت کے سے انڈیپیڈنٹ ہو کے کسی کے ہلپ کرتے ہیں نہیں وہ سب اللہ کی ازن سے اللہ کی توفیق سے ہمارے ہلپ کرتے ہیں اگر ہم مثلا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کا علم جو ہے ڈاکٹر کی جو ایکسپرٹیز ہے اور وہ دوا جو ہے دوا وہ کس کی مخلوق اللہ نے وہ دوا بنایا اللہ نے اس دوا میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ اس سے کسی کو شفا ملتی ہے درد کم ہوتا ہے تو یہ سب اللہ کا رحمت ہے لیکن ظاہر میں یہ سب اسباب ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو آئیے آپ نہیں پکار سکتے ہیں تو یہ کہنا اس کے عموم پہ لے لے نا اس آیت کو عموم پہ لے لیں کہ اللہ کے علاوہ لاچار کی پکار کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے پھر ٹھیک ہے بھئی سارے دنیا کے نظام مختل آپ بلکل جو شخص اس آیت کو جیسے وہابی لیتے ہیں اس کا عقیدہ رکھے اس طرح وہ تو بلکل پاگل ہو جائے گا کوئی اس کے بات کو نہیں مانے گا اور کوئی نہیں ہے کہ اس آیت کے پہ اس طرح عمل کرے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کوئی نہیں پکاروں گا چور آ جاتا ہے تو سب فوراں پکار لیتا ہے کہ بھئی چور ہے پکڑ لو مجھے بچاؤ جب دوب جاتا ہے تو پکارتا ہے آپ سننے ہیں بھئی آپ کی بات ٹھکی دیکھیں گے ظاہراں بندہ پکارتا ہے سر غائبا فارغ ظاہراں 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 پکارتا ہے آیا لیکن عام ہے آیا عام ہے آپ اگر مانا لیتے ہو اگر مانا لیتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کی پکار کا جواب دینے والا تو آیا میں ظاہر غائب دو اس کی کوئی قید نہیں ہے وہ آپ اپنی جیب سے لگا رہے ہو کیونکہ آپ پنس گئے ہیں آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں ظاہر باطن اگر آیا کہ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کا پکار کا جواب دینے والا نہیں ہے تو اتنے لوگ گزرے ہیں تاریخ اسلام میں صحابہ تھے وہ پاگل تو نہیں تھے صحابہ سب پاگل تھے بھائی بے وقوف تھے جب اللہ نے قرآن نازل کیا کہ یاکن عبود و یاکن استعین اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں لے سکتے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار نہیں سکتے مدد کے لئے اگر یہی مطلب ہے تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ پیغمبر سے پوچھا کہ بھئی یہ تو اس طرح تو زندگی مختل ہو جائے گا ہم زندگ کیسے رہیں گے بھئی صحابہ نے اتنے سوالات کی بھئی کسی نے ایک سوال نہیں کہ پیغمبر سے اور پیغمبر کہہ دے کہ بھئی یہاں پہ زندہ مردہ کی فرق ہے ظاہر باطن کی فرق ہے اور مسئلہ بھی یہ شرک ہے مسئلہ بھی ہے کیا شرک کا کہ آپ مشرک کافر بن جائیں گے بھئی یہ تو کوئی چھوٹی بات ہے تو نہیں نا کسی یہ چلتا گیا یہ آیا چلتا کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں آیا سنہ آٹھویں صدی میں آٹھ سارے آس سات سو سال کے بعد آٹھویں صدی میں ابن تیمیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ شرک ہے اور پاکستان میں اس کے جو جاہل ٹائپ کے جو مقلدین ہیں ابن تیمیہ کے وہ ان آیات کو لیتے ہیں کہ بھئی یہ کفر ہے دیکھو میرے بھائی اللہ کے علاوہ اور بھی مدد کرنے والے ہیں لیکن وہ اللہ نے ان کو اسباب بنائے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے دیکھو گولی میں ایک گولی ہے اتنا گولی ہے ٹھیک ہے نا چھوٹی سے گولی ہے اس میں ایسے شفا رکھی ہے کہ اگر پیغمبر بھی ممار ہو جائے نا کوئی نبی بھی ممار ہو جائے کوئی ولی بھی ممار اس کو دے دیں وہ اس کو شفا ملتی ہے اس کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے دوا میں یہ افسر رکھا ہے اللہ تعالی کے علاوہ بھی ہیں لیکن وہ سب کے سب اللہ نے بنائے وہ اللہ کی درگان سے اللہ کی توفیق سے اللہ کی فضل و رحمت سے وہ دوسرے جو بھی مدد کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ اللہ سے انڈیپنڈنٹ ہو کے اللہ کے علاوہ اللہ سے مستقل ادھر اللہ ہے ادھر یہ شخص ہے ادھر یہ شخص ہے تو یہ جو ہیں ہم یا اللہ سے مانگیں ہم جب فائر برگیڈ کو بلاتے ہیں ہم جب کسی پولیس کو بلاتے ہیں یا جب ہم ڈوب جاتے ہیں دریاں میں ہم سامنے والے کو پکارتے ہیں کہ بھئی آؤ کوئی رسی پینگ دو ہمیں نکال دو یہاں سے تو یہ سب کہ سب یہ جو اسباب ہیں اللہ کے مخلوق ہیں اللہ نے اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے یہ اسباب مہیا کیا ہیں کہ جب ہم کسی مشکل میں پڑھتے ہیں تو انہیں اسباب سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں جو عرض یہ ہے کہ اس آیہ کا عموم اس طرح نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو آپ پکاریں پکارنا ہی حرام ہے یہ پکارنا ہی ہے اس کا جائز نہیں ہے اگر اس طرح ہوتا نا حتمن حتمن یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ اتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں صدیوں تک یہ بے وقوف ہیں یہ بے وقوف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ شرک ہے اور یہ چلتا گیا ابن تیمیق تک ابن تیمیق کو پتہ چل گیا کہ یہ شرک ہے حتمن اس سے پہلے بھی لوگ ہوتا ہے نا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے کہ بھئی آپ جو ہے ظاہری اسواب ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں جو غیبی اسواب ہیں ان سے مدد نہیں لے سکتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اس طرح نہیں لیکن یہ آیہ جو ہے اس کا شان نوزول دیکھیں یہ آیہ کا شان نوزول جو ہے آپ کے خدمت میں عرض کروں یہ خطاب خاص ہے اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے لئے یہ خطاب نہیں ہے سب مسلمانوں کے لئے کیونکہ یہ ہے لاچار کی لاچاری کو رفق کرتا ہے اس کو پوری زمین کا بادشاہ بنا رہ لیتا ہے یہ کون ہے یہ تو عام مسلمان تو نہیں ہیں ہم اور آپ تو نہیں ہیں اور آپ جب دیکھیں ہم زندگی میں مشکلات آتے ہیں بہت دفع ہوتا ہے انسان غریب بن جاتا ہے پیسے نہیں ہوتے یا کوئی اور مشکل میں پنس جاتا ہے دعا کرتا ہے پھر وہ مشکلات رفع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جب مشکلات رفع ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم زمین کے بادشاہ بن گئے آیہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو خلفاء الارض بنائے گا تو ملازم فرمائی اس کا جو اصل جو خطاب ہے یہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام سے ہے یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس حلالی رحمہ اللہ جزء ثانی چاپ خوب مقدسہ یہاں پر حدیث پچیس میں ہے حدیث میں یہاں پر صفہ نمبر ساتسو پچتر میں امیر المعنین علیہ السلام کا فرمان ہے قال اللہ عز و جل امن یجیب المضطر اذا دعاہو ویکشف السو ویجعلكم خلفاء الارض هذا لنا خاص اہل البيت یہ آیہ خاص اہل البيت علیہ السلام سے خطاب ہے کہ کون ہے وہ کون ہے وہ رب کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو مضطر کی پکار کو سنتا ہے جب مضطر اس کو پکارتا ہے اور اس کی لاچاری کو رفع کرتا ہے اس کو خلفاء الارض بنا لیتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی جانب سے ایک وعدہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام لاچار پوری امت نے ان کی مخالفت کیا ہے پوری امت نے اجماع کیا ہے ان کے حق کو غصف کرنے پر ان کے ظالمین ان کے دشمنوں کی سپورٹ میں تو اللہ تعالی نے وعدہ دیا ان کو کہ ان کی اس لاچاری کو رفع کرے گا ان کی اس کمزوری کو ختم کر دے گا اور ان کو پوری زمین کے بادشاہت عطا فرمائے گا یہ اس کا خطاب سب مسلمانوں کے لئے نہیں ہے میں آپ کے خدمت میں آرز کروں کہ قرآن کتاب اتقان میں الاتقان فی علوم القرآن میں وہاں پہ پورا باب ہے کہ قرآن مجید میں ایسے آیات بہت ہیں کہ ان کا خطاب عام ہے لیکن اس کے مقصود اس کے خاص افراد ہوتے ہیں یہ اتقان فی علوم القرآن جز نمبر ایک چاپدار الفکر کتاب چپی ہے سنہ دوہزر آٹھ میں یہاں پہ ملائزہ فرمائیے فی وجوہ مخاطباتی قرآن مجید میں جو خطابات ہیں اس کے اقسام ہیں خطاب الثالث اس میں خطاب نمبر تین جو ہے خطابوں کے تیسے قسم میں یہ ہے خطاب العام والمراد به الخصوص کہ خطاب عام ہوتا ہے لیکن ظاہر میں وہ عام سب مخاطب ہیں لیکن اس سے مراد سب لوگ نہیں ہیں اس سے مخصوص افراد ہیں اس آیے سے وہی مخاطب ہیں جو ایک دن پوری زمین کے بادشاہ بنیں گے اور ان کے خلافت بھی اللہ کی جانب سے ہوگی اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا اور یہ صرف رہ لے بیت تاہرین علیہم الصلاة والسلام ٹھیک ہے نا تو اس لیے میرے بھائی تو اب اپس آتے ہیں اس بات کی طرف کہ غیر اللہ سے مدد لینا دیکھیں انسانی معاشرہ اسی بات پر قائم ہے کہ ہم اسباب کا استفادہ کریں جو اسباب ہیں تو مدد لیتے ہیں ہم ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں ٹھیک ہے نا مدد لیتے ہیں آپ نے مجھ سے ابھی سوال کیا ہے یہ ایک مدد لینے کا قسم ہے آپ نے مجھ سے ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ مسئلہ جواب دے رہا ہوں یہ مدد لینا ہے میں آپ سے مدد لیتا ہوں لوگ ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں تو یہ یہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے کہ یہ مکروح ہے یا حرام ہے اسباب کے مختلف درجات ہیں بعض اسباب جو ہیں وہ ظاہری ہیں بعض اسباب غیبی ہیں بعض اسباب غیبی ہیں یہ کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے کہ اگر کوئی سبب غیبی ہے تو آپ اس سے مدد نہیں لے سکتے اگر آپ نے مدد لے لیا تو آپ کافر بن جائیں گے آپ مشتق بن جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ تھے حیات ظاہری میں بھی زندہ ہیں زندہ تھے اور جب دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی زندہ ہیں اور اس طرح نہیں ہے کہ ان کے وہ جب زندہ تھے وہ سبب تھے اب سببیت ان کی رفع ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سب مقامات موجزات کرامات ان سے چین لیے ہیں کوئی اس کا قائل نہیں ہے تو اب اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں تو کیوں مشرک بنیں کیوں مشرک بنیں اور اس کے علاوہ اس کے پاس ہمارے پاس نصوص بہت زیادہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم سے مدد مانگو امیر المؤمنین علیہ السلام کے مختلف زیارات میں یہ جملہ بہت اقرار ہوتا ہے وَكُنْ لِيَعْلَى الدَّحْرِ ظَهِیرَةً پورے روزگار میں تم میرا ساتھی بن میرا 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 سپورٹر بن میرا حامی بن ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے یا اہل بیت علیہ السلام نے یا اصحاب علیہ السلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت سے یا حضور صلی اللہ علیہ السلام سے مدد لی ہو یا کہ جو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی مدد کیلئے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بیجا ہے ملائکہ نے مختلف جنگوں میں پیغمبر کی مدد کیا مدد کیا اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے مخلائق میں سب سے عظیم ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے مدد مانگ لیں یعنی غیبی جو اسباب ہیں ان سے مدد اگر وہ چاہیں مدد لے سکتے تھے مدد مانگ سکتے تھے لیکن وہ ان کا مقام ان سے برتر ہے ٹھیک ہے نا ان کو حاجت نہیں ہے اسی طرح اہل بیت تاہرین علیہ السلام ان کا مقام دوسروں سے برتر ہے ان کو وہی موجزہ جو پیغمبر کے پاس امیر المعنی علیہ السلام کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ہیں تو ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان سے طلب موجزہ کریں طلب کرامت کریں وہ خود کر سکتے ہیں ان کے اختیار میں وہی پیغمبر جو موجزہ لاتے تھے امیر المعنی علیہ السلام اسی موجزے کو جہاں چاہیں وہ اس کا جاری کر دیں وہ کر سکتے تھے اگر کوئی ضرورت پڑھیں وہ خود کر سکتے ہیں ان کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں یہ دوسری بات لیکن جہاں تک اصحاب کا تعلق ہے تو ہمارے حادیث میں ہے کہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا ہے کہ ہم سے طلب کرو اہیا جاؤ امام حسین علیہ السلام کے قبر میں امام حسین علیہ السلام سے اپنی حاجت مانگو امیر المعنی علیہ السلام کے قبر میں جا کر ان سے حاجت طلب کرو یہ حادیث میں موجود ہے اہل بیت تاہرین علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے یہاں بالکل ٹھیک ہے سر سر دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ آج جسے آپ نے ابھی بتا دیا تو ہمارے پاس محدثین کے دو گروپس بنتے ہیں جس طرح اہلی تشیعہ اور اہلی سنت کے عام مسلمان ہماری طرح وہ کون سے کتاب کو کون سے حادیث کو مانے ہم عام طور جو مسلمان ہیں وہ کنفیوز ہیں جو اہلی سنت کے مسلمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اہلی تشیعہ کے حادیث جو ہے وہ ٹیک نہیں مان رہے اور اہلی تشیعہ کے جو مسلمان وہ لوگ ہیں وہ جو ہے نا اہلی سنت کے لوگوں کے حادیثین کو حادیث نہیں سوچ ٹیک نہیں مان رہے تو عام لوگ کون سے حادیث کو مانے آج کی زمانے میں تو عام لوگ جو شیعہ ہیں وہ تو صرف شیعہ حادیث کو مانتے ہیں نا شیعوں کے لئے تو یہ پرابلم تو نہیں ہے کہ وہ کسی کتاب کو مان لیں جماعت مخالفین ہیں وہ اپنے احادیث کو مانتے ہیں لیکن جب ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کا ترقیقار باطل ہے تو ان کو اپنے کتب سے ہاتھ دونا پڑے گا اپنے کتب کو چھوڑنا پڑے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ابھی اس کا موقع نہیں ملا اگر ہم کبھی چاہیں اور یہ کسی آپ کو شیعالم کے پاس یہ مطالب نہیں ملیں گی اگر ہم چاہیں ہمارے پاس اتنے دلائل زیادہ ہیں اور مختلف دلائل اور ترقیقات ہماری بہت وسیع ہیں کہ جماعت مخالفین کے احادیث بالکل قابل اعتبار و قابل اعتماد نہیں ہیں اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں اس کے دلائل اتنے زیادہ ہیں اور کسی شخص میں نہیں جانتا کہ دلائل کو جمع کیا ہو تو یہ کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہم اس پر لیکچرز کا شروع کریں تو یہ تو بہت وسیع باب ہے جماعت مخالفین کے احادیث کیوں غیر قابل اعتماد ہے کیونکہ پہلی بات یہی ہے کہ یہ سینہ بے سینہ نقل ہوتا رہا ہے فلانے نے فلانے سے سنا فلانے نے فلانے سے سنا اب آپ کو خود بتا ہے کہ فلانہ جب فلانہ سے سنتا ہے نا اور وہ پھر دوسرے سو تین چار واسے پر آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا چاہے وہ سقہ آدمی سقہ بھی ہو حالانکہ نقل کرنے میں انسان کا حافظہ جو ہے میمری جو ہے وہ بہت ایک بہت ہی کیا چیز ہے بہت ہی غیر قابل اعتماد چیز ہے انسان کی جو میمری ہے وہ انسان کے ساتھ بہت کلتا ہے یہ تو اب آپ اس معاملے میں بہت سارے کتابیں لکھی گئی ہیں جب آپ ویٹنس جب کوڈ میں ہاتا ہے وہ تیسٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے دیکھا فلان چیز کو دیکھا فلان آدمی آیا لمبے قط کا آیا اس نے چاکو اٹھا کے کسی کو مارا ہے تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ وہ لمبے قط کا نہیں ہوتا چھوٹے قط کا ہوتا ہے یا آدمی بھول چکا ہوتا ہے یا آدمی کو وہم ہوتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس نے کالے کپڑے پہنتے حالانکہ اس نے کالے وہی آدمی اس کو دیکھا ہے لیکن وہ کالے کپڑے نہیں پہناتا اس نے سبز کپڑے پہناتا آدمی آدمی کا حافظہ جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا اس کے بہت زیادہ ریسرچ بہت زیادہ ہے مختلف انداز میں انسان کی جو میمری ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے پھر میمری کے علاوہ انسان کا جو اپنا پرسپشن ہے انسان کی جو اپنی پرسپیکٹف ہے وہ نیریشن میں سر انداز ہوتا ہے انسان کے جو اپنے تعصبات ہیں جو اپنی دلی محل محل سے مراد انکلینیشن محل سے مراد گند نہیں انسان کے دل میں جو کسی سے محبت ہے کسی سے بغض ہے تعصب ہے کسی مسئلے پر وہ لازمی بات ہے ایک مسئلہ اگر ایک جنگ ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مسلمان اس کو ایک انداز میں نقل کریں گے عیسائی اس کو دوسرے انداز میں نقل کریں گے لازمی بات ہے مسلمان مسلمانوں کو ہیرو بنا کے پیش کریں گے اور عیسائی عیسائیوں کو بھی ہیرو بنا کے پیش کریں گے تو اسی طرح تاریخ اسلام میں جو رواعت نقل کرتے ہیں صحابہ ہوں تابعین ہوں تابع تابعین اس کے بعد والے الفاظ ان کے تعصبات ان روایات پر سر انداز ہیں الفاظ کا چناؤ کس طرح کرتے ہیں کس باتوں کو نقل نہیں کریں گے کن باتوں کو نقل کریں گے تو لازمی بات ہے تو یہ اثر انداز ہوتی ہیں لذا پہلی بات ہے کہ جماعت مریعہ کے جو احادیثیں کئی وسائط کے ساتھ نقل ہوئی ہیں سیکنڈ اس کا ڈیپنڈنس ہے لوگوں کے میموریز پر میموری ایک فالٹی چیز ہے میموری ایک غیر قابل اعتماد چیز ہے تیسری بات لوگوں کے تعصبات نیریشنز پہ اثر انداز ہوتی ہیں پھر سیاست کا خلفائے وقت کا خلفائے وقت ان کے مفادات اس طرح کے احادیث نقل ہونے میں ہیں لازمی بات ہے جیسے ابھی ہمارے زمانے میں آپ پاکستان میں جائے نہ بھی سوشل میڈیا ہے یا جو بڑے بڑے اینکرز ہیں جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ سب وہ ہر طرح کی بات نہیں کر سکتے چوٹے یوٹیوبرز کر لیتے ہیں ان کے کوئی پرواہ نہیں کرتا جن کے چینل کوئی نہیں دیکھتا جو بڑے یوٹیوبرز ہیں جو سیاسی امور میں وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اس طرح ہر طرح کی بات نہیں کر سکتے ان کو بہت خوبی پتہ ہے کیونکہ حکومت پاکستان کے اور جو سیاست ہے اس کو دیکھنا ہوگا وہ فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے عمران خان کی حمایت میں نہیں بات کر سکتے یا مثلا ایسی بات کریں جو اداروں کو پیزن نہیں کر سکتے سب کو پتہ ہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی زمانے میں ہے پہلے نہیں ہوتا تھا ابھی جو حالت ہے نا ہمارے آپ کے پاکستانے سوشل نیٹورکس کا سوشل میڈیا کا پرانے زمانے میں محدثین یہی ہوتے تھے جو کسی حلقے میں بیٹھ کر حدیث نقل کرتے ہیں وہی ہوتے تھے اثر انداز اپنے علاقوں میں یا مثلا جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں حدیث نقل کر رہے ہیں لوگ اس کے باتیں سننا ہے لوگ آکر اس سے سیکھتے ہیں تو وقت کے جو حکومتیں ہیں ان کے مفادات کو ملحو سخاطر رکھنا یہ بہت اہم ہوتا تھا خلفاء بھی علماء کی سپورٹ کرتے تھے پیسے دیتے تھے جو علماء ان کے پسند نہیں ہوتا تھا ان کے پیسے کر جاتے تھے یا ان کو جیل میں ڈالتے تھے قتل ہوتے تھے تو اس لئے جو احادیث کا نقل ہو آئے یہ بالکل ہر دور کے سیاست سے متاثر ہو کر تو اس میں سر آپ ساری فار انٹر کرپشن تو اس لئے جو اہلی تشی کے جو محدثین اس کو آپ کیسے نظر سے دیکھ رہے ہو کریں ابھی عرض کرتے ہیں جو ہر دور کے جو راوی ہیں وہ اپنے اہل سیاست کے اس کے زمانے سے لے لے کر اور اس سے متاثر ہو کر ان کی سیاست سیاسی جو انٹریسٹ ہیں جو خلفاء کے جو انٹریسٹ ہیں وہ ان کے تاثبات ہیں اور ان کے حق میں جو باتیں ہیں ان کو یہ سب اس میں آ جاتے ہیں نقل حدیث میں یہ سب اثر انداز ہیں اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت سارے محدثین جھوٹے تھے جو انہوں نے جھوٹے احادیث گڑی ہیں اور بڑے بڑے مشہور مشہور محدثین ہیں وہ جماعت مریعہ ان کو صحقہ مانتے ہیں لیکن وہ جھوٹے تھے وہ جھوٹے احادیث نقل کرتے تھے کیونکہ خلفاء کے خلفاء ان کو پیسے دیتے تھے کہ ایسے احادیث نقل کیا جائے لذا جماعت مخالفین کے جو احادیث ہیں غیر قابل اعتماد ہیں غیر قابل اعتبار ہیں یہ کوئی بھی انسان آقل ہو تو جو ابھی جو منہ ایلمنٹس اور جو اناثر میں نے ان کے گنی ہیں ان پر غور کر رہے ہیں ان میں سب کو بھی نہ مانے تو کچھ کو مان لے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ غیر قابل اعتماد ہے اور اس طرح کہ آپ کسی کوٹ آف لاو میں جا کر آپ تیسیفائی کر دیں وہاں پر شہادت دے دیں کہ بھئی میں نے فلانے سے سنا فلانے نے فلانے سے وہ آپ کو ججد وہیں سے بگا دے گا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے یہاں سے نکل جائیں تو یہ جماعت مریعہ کا یہ ہے ان کا دین اس طرح سے ثابت ہوتا ہے شیعوں کا جو روایات احادیث ہیں بھائی میرے بھائی اس طرح نقل نہیں ہوئی ہیں شیعوں کے جو احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابیں لکھی گئیں احلی بیت علیہ وسلم نے کتابیں لکھی امیر المؤمنین آئی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ان کے زمانے میں ان کو خطبوں کو لکھا ان کی باتوں کو جمع کیا اسی طرح امام حسن امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے ان کے زمانے میں ان کے باتوں کو لکھا اس طرح بعد میں ہر دور میں شیعہ مصنفین تھے ہمارے ہاں علم رجال نہیں ہے بھائی علم رجال ہے نہیں شیعہ مذہب میں جو جماعت مخالفین کے پاس ہے نا ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہے یہ مصنفین کے احوال ہیں یہ مصنف تھے اسی زمانے میں کتابیں لکھتے تھے امی تحرین علیہ السلام ان کتابوں کو دیکھتے تھے ان کی تعایید کرتے تھے اور شیعوں کو پتہ ہوتا تھا جیسے ابھی مثلا بخاری مشہور ہے معروف ہے سب جماعت مخالفین بخاری کو جانتے ہیں کہ یہ معتبر کتاب اس زمانے میں سی طرح کتابیں اتنی مشہور فلان امام کے صحابی نے نماز کے مسئلے پر یہ کتاب لکھئے سوم کے مسئلے پر یہ کتاب ہے حج کے مسئلے پر یہ کتاب ہے مثلا تفسیر قرآن میں یہ کتاب ہے اور ان کتابوں وہ کتابیں شیعوں کے پاس تھے عمل کرتے تھے اور وہی کتابوں سے دوسری کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے کتابیں کافی ہیں کتابیں اللہ حضر الفقی ہے تو ہماری جو کتابیں ہیں یہ بہت ہی معتبر اس نہایت غایت اعتبار اور غایت اعتماد میں ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے جماعت مخالفین کے حدیث لکھنے کا انداز اور شیعوں کے حدیث لکھنے کا انداز ہی سر شکریہ سر بہت مہربانی آپ کے اللہ آپ کو جزائے خیر دے